اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ارٹو الیکٹریشن یوٹیوب چینل امید آپ سب بھئی ہر حریص ہوں گے تو اللہ باک سے دعا ہے کہ اللہ باک آپ کو اسی طرح ہر حریص رکھے آپ کے لئے سانیاں پیدا کریں آپ کو سانیاں تقسیم کرنے کی توفیق اطافر میں یہ جو گاڑی ہے ٹیوٹا کرول ہے دو ہزار پانچ موڈل ہے گاڑی میں ایک مسئلہ آ رہا ہے گاڑی ہماری سٹارڈ نہیں ہو رہی سٹارڈ ہو کے بند ہو رہی ہے دوسرا جیسے سٹارڈ کرتے ہیں اس کا ایک انجن سے عجیب قسم کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو میں آپ کو چیک کرواتا ہوں سلف مارے درہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گاڑی سٹارڈ ہو کے بند ہو رہی ہے ایک منٹ سٹارڈ کرو پھر سٹارڈ کرو مارو یہ آپ کے سامنے گاڑی کو جیسی ریج دیتے ہیں گاڑی بند ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ گاڑی میں آج اس فال کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس چیز کا مسئلہ پھر اس کو کلیر کرتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو دیکھیں گے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ اس کا پٹرول والا پائپ ہے اس کو اپن کر لینا ہے تو لگ تو ایسے رہا اس میں پٹرول نہیں آرہا تو یہ پائپ نکال لیا آپ اندر سے ہم گاڑی کا سوچ چون کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا پٹرول آرہا ہے کہ نہیں آرہا سوچ چون کرو تو یہ سوچ چون کی ہے ہمارا سوچ چون کرنے پر پٹرول آنا چاہیے نہیں آرہا سلف مارو اوکے اوکے تو بس بس تو پٹرول اس کا نہیں آرہا دیکھتے ہیں کہ پٹرول اس کا کیوں نہیں آرہا سٹپ بے سٹپ چیزوں کو چیک کرتے ہیں پہلے جاگے دیکھتے ہیں گاڑی میں پٹرول کتنا ہے اس کے بعد چیک کریں اگر پٹرول ہے ہمارے فیول پم میں مسئلہ دنی ہے تو یہاں پھر ہماری ویری میں مسئلہ ہو سکتا ہے جاگے پہلے چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا یہ اس کا فیول پم کی لوکیشن ہے پیچھے والی جو سیٹ ہے یہ سیٹ پہلے باہر نکالنے پڑتی ہے اس کے بعد یہ اس کا ایک کور ہوتیل ہوئے گا اس کو نکال کے اس کے اندر ایک چار وائر والا گریپ ہے اس کو پہلے ہم باہر نکال لیتے ہیں اس میں دو وائر فیول گیج کی ہوتی ہیں اور دو وائر فیول پم کو اپریڈ کرتی ہیں فیول پم کو مطلب کہ ایک وائر میر تھانا چاہیے اور دوسری وائر میں کرنٹ آنا چاہیے جیسے ہم گاڑی کو چون کریں گے تو ہماری ریلے ہونا ہوگی فیول پم کی جس سے فیول پم ہمارا ہون ہو جائے گا اور اس کے اندر کرنٹ آ جائے گی تو یہ چیز سب سے پہلے ہم نے کنفرم کرنی ہے کہ پھول پم کنف میں ایک کڑ تھانے رہے اور دوسرا یہ جو تو موٹی وائر اس کے اندر Estados leave black strip ٹھیک ہے یہ white wire اس کے اندر black line ٹھیک ہے یہ ہماری کرنٹ کی wire جس سے فیول پم ہون ہوتا ہے اس پھولی یہがsite جو ڑیڈ ڈ opportunities اور یہ جو بلک میں red wire mutta فیول پم کی جو دو سیٹیں گاڑی یہ پ deliveries ایک اس میں یلو وائر ہے ایک اس میں ڈارک برون وائر ہے یہ دونوں ہماری فیول گیج کے لیے یوز ہو رہی ہیں جو میٹر میں گیج لگی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پٹرول کتنا شوک آ رہا ہے تو یہ دو تارے موٹی ہیں ایک ارت چیک کرتے ہیں ایک کرنڈ چیک کرتے ہیں پہلے دوستو ٹیسٹر کی یہ جو پروگ ہے ہم نے ارت پہ لگا دیا ہے سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے کہ گاڑی سٹار کرنے پہ یہ جو بلیک کلر کی موٹی وائر تھی جس کے اندر ریڈ کلر کی سٹیپ ہے اس کے اندر کرنٹ آ رہی ہے کہ نہیں سب سے پہلے یہ وائر چیک کریں گے اگر اس میں کرنٹ آ رہی ہے پھر ہم ارت چیک کریں گے ہمارا ارت آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اگر تو یہ دونوں وائروں میں ارت بھی آ رہا ہے کرنٹ بھی آ رہا ہے پھر 100% مارے فیول پم میں مسئلہ تو پہلے چیز ہم نے جو کنفرم کرنے والی ہے ایک کرنٹ چیک کرنے اور ایک ارت چیک کرنا ہے جی یہ اس کو ہم نے ارث پہ لگا دیا ہے سلف مارو 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 اوکے بندگار دو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہو کے بند ہو رہی ہے یہ سٹارٹ ہو کے بند کیوں ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جو تھوڑا پہلے والا فیول ہے اس کے پائپوں میں اس سے گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے ساتھ ہی ریز دیتے ہیں بند ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ ہے گاڑی میں اس میں کرنٹ نہیں آ رہی تو ارتھارا ہوگا اس کی کرنٹ کا مسئلہ ہے اس وائر کو ہم ٹریز کرتے ہیں یہ وائر کہاں پہ جا رہی ہے اور یہ کہاں پہ جا کے رکھ رہی ہے تو چیک کرتے ہیں وائرنگ میں مسئلہ ہے یہ ہمارا کئی اور مسئلہ ہے تو منٹی میٹر کو کنٹی نیوٹی پہ سیٹ کر لینا ہے تو سب سے پہلا کیا کام ہوگا ایک پروگ ہم نے وہاں پہ لگا دی ہے اس کی جو بلیک کلر کی وائر ہے اس کے اندر ریڈ کلر کی جو لائن ہے اس وائر میں تو اس پروگ سے ہم نے چیک کرنی ہے یہ وائر ہے ہماری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اے بلیک کلر کی وائر ہے اس کے اندر ریڈ لائن ہے یہ والی وائر ہے یہ ہماری جا رہی ہے سیدھا یہ والے بی سی ام میں اس کی اوپر والی سائیڈ میں اب چیک کریں گے بی سی ام کے اندر سے اس کی ریلے کا سرکٹ ہے یا اس کی ریلے سیپرل لگی ہوئی ہے بائر اوپر کی طرف اچھا بھی بار کر دیو ساؤنڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس وائر کو ہم ٹریس کرتے ہیں اگر تو ہماری وائر یہاں تک بور رہی ہے تو پھر ہنڈر پٹسنٹ یہ وائر ہماری اوکے ہے وہاں تک تو چیک کر لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں وائر ہماری بلکل اوکے ہے مطلب وائر ہماری بور رہی ہے کنٹینیوٹی بور رہی ہے یہ جیسے ہی میں اتاروں گا اس کا بیو کا ساؤنڈ ہتم ہو جائے گا وائر نکالو نکالو لگاؤ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں سے جو وائر آ رہی ہے یہاں تک ہماری وائرنگ اوکے ہے اب اس کے اوپر اوپر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں کھول کے کہ کیا مسئلہ ہے بی سی ایم کے اندر مسئلہ ہی ہے اس کی کوئی سیپریٹ لے لگی ہوئی ہے جو فیول پاپ کو اپریٹ کر رہی ہے تو اب چیک کرتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے سٹیپ ہے وہ اس سے اوپر ہے اس کور کو پہلے ریموو کر لیتے ہیں ریموو کرنے سے پہلے یہ جب آپ نکالیں گے یہاں پہ اس کا ایک سکرو لگا ہوتا ہے ایک اس سیڈ پہ لگا ہوتا ہے ایک دوسری سیڈ پہ لگا ہوتا ہے تو یہ لازم کھولا کریں نہیں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اس کو پہلے باہر نکال لیتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں دوستو کور اس کا نکال لی ہے یہ جو ڈیشپورٹ ہے فالٹ بھی اس کا میں نے ٹریس کر لیا ہے یہ وائر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی ٹولپم کی وائر ہے یہ یہاں سے بریک ہوئی ہے پتہ نہیں آپ کیسے ہوئی ہے لیکن یہ یہاں تک اس کی کنٹینیوٹی نہیں تھی بور رہی تو یہ وائر میں مسئلہ ہے اس میں بینڈ ہوئی ہے ساری وائر یہ یہاں سے تھوڑا سا اس کو میں کھینچوں گا ٹوٹ جائے گی یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ وائر ہے ہماری یہ وائر ہماری جا رہی ہے یہ والی پین میں یہ بی سی ایم سے نکال رہی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں اس کو پہلے ریپیئر کرتے ہیں ریپیئر کر کے پھر چیک کرتے ہیں ہماری کنٹینیوٹی بور رہی ہے کہ نہیں بوری اور دوسرا کرنٹ ہے نکر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اس وائر سے چیک کریں گے ہم ملٹی میٹر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اب پہلے کیا کرنے ہم نے یہ ٹیسٹر کو ایک جگہ پہ مائنس پہ لگا لینا ہے اور یہ وائر ہے ہماری جو بی سی ایم سے آؤٹ سپلائی نکر رہی ہے جو سیدھا جا رہی ہے فیول پام پہ بلیک میں ریڈ سٹیپ وائر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ وائر یہاں سے ٹوٹی تھی اب اس کو ہم یہاں پہ جوائنڈ بھی کریں گے اس سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بی سی ایم سے ماری بارہ مول کرنٹر نکر رہی ہے کہ نہیں کر رہی سلف مارنے پہ مارو جی سلف اوکے باندھ گاڑ دو پھر مارو ایک دفعہ اوکے باندھ گا تو بی سی ایم سے ہماری کرنٹر نکر رہی ہے اس کا مطلب ہے ہماری وائر میں مسئلہ تھا تو اس وائر کو ہم پہلے اچھے طریقے سے رپیر کرتے ہیں رپیر کر کے پھر چیک کرتے ہیں جو فیول پاپ کا گریپ ہے وہاں تک پھر اس کو کرنٹ چیک کریں گے اور اس کی کنٹینوٹی بھی چیک کریں گے موسیقا اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کار رہے نہیں ہے تیپ تاکہ یہ ویر بھی نہ ہماری سب سے شارٹ ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویر ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس کی فیول پمپ کی ریلے ہے ٹھیک ہے یہ فیول پمپ کی ریلے ہے اس کی لوکیشن یہاں پہ ہے اس کو میں فکس کرتا ہوں اور آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ فیول پمپ کی ریلے ہے فرسٹ نمبر پہ ٹھیک ہے اس کی جو آوٹپوٹ سپلائی ہے یہ ویر ہے جو فیول پمپ تک جا رہی ہے ٹھیک ہے اس ویر سے آوٹپوٹ سپلائی بی سی ایم کے اندر سے سرکٹ ہے اس کا اندر سے ہوگے اس وائر میں آئے گی یہ آپ کے سامنے ہیں موجود ہے اس کے اندر کی زمارل ر Dieses اگر آپ کی حراب ہوگی کہ اس وائر میں بل سی ام سے کرنٹ نہیں نکلے گی licher اس وائر میں کرنٹ نکلے گی اگر اللہ بھی سہی ہے کرنٹ بھی نہیں نکر رہی پھر آپ کے انسائیو جو بل سی ام کے اندر والا سرکر ہے وہ حراب ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیک کریں سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو چیک کریں گے انشاءاللہ آپ کا فالٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو یہ آج کی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو اب اس کو ہم فکس کر لیتے ہیں فکس کر کے پھر فیول پمپے جاتے ہیں اور جا کے چیک کرتے ہیں گاڑی بھی سٹارٹ ہو رہی ہے کہ نہیں اور دوسرا کرنٹ آ رہی ہے کہ نہیں اس کو لگا لیتے ہیں ادھر تو فکس کرنے سے پہلے ادھر جا آگے ہم چیک کرتے ہیں تو اس کو سیم پہلے کی طرح گراؤنڈ لگا لے نا یہاں پہ ٹھیک گیا تو یہ وائر ہے ہماری مارو سلف اوکے 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 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ ہماری ماشاءاللہ آگئی الہمدللہ اب اس کو ہم لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں گاڑی بھی سٹارٹ ہو رہی ہے کہ نہیں سٹارٹ کرو اوکے ریز دو اوکے تو دوستو الحمدللہ گاڑی ماری سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کے سامنے بندگار کے پھر مارو سلف شگل مارو مارو سلف اوکے ریز دو اوکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی الحمدللہ مینی فولڈ میں تھا تو یہ تھی آج کی انفرمیشن امیدہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو دوستو ویڈیو اگر پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کو شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ اپنی